موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں دو بوڑیوں کا واقعہ ہے بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے علامہ ابن جوزی نے اسے نزہت المجالس کی جلد نمبر ایک صفحہ چار سو پر روایت کیا ہے یہ واقعہ تو بہت پرانا ہے اور ارشاد نوی عوام ابن جوزی کہتے ہیں کہ ارشاد نوی ہے کہ بہت سی عجیب و غریب باتیں بنی اسرائیل میں ہوئیں اور بس ان سے نقل کر کے بیان کیا کرو کوئی حرج نہیں تو آؤ میں تمہیں ان دو بوڑیوں کا قصہ بیان کرتا ہوں جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور وہ ایک نوجوان شخص سے ان کا تعلق تھا کچھ اس طرح کہ اس نوجوان شخص کی ایک بیوی تھی اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نوجوان کی ایک بڑیہ ماں بھی تھی جو بہت ہی نیک عورت تھی اور اس نوجوان کی ایک بڑیہ ساس بھی تھی جو بہت ہی بری عورت تھی اور یہ چاروں ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور اس کی ساس کی اس نوجوان کی ساس کی ایک بہت بری عادت یہ تھی کہ وہ سارا وقت اپنی بیٹی کے کان بھرتی رہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح تم اپنی ساس کو گھر سے نکلوا دو ایک ایسا مسئلہ جو معاشرے میں آج بھی موجود ہے تو بہرحال اس واقعے کو آگے لے کے چلتے ہیں یہ نوجوان اپنی ماں سے محبت کرتا تھا ساتھ بیوی سے بھی محبت کرتا تھا تو اب دونوں کے درمیان بٹا رہتا تھا لیکن روز روز کے جھگڑے اور فتنہ فساد اور ان تمام معاملات سے اور بیوی کے بار بار اسرار سے تنگ آ گیا تو ایک دن اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو اچھا مسئلہ ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دونوں بڑی عورتیں اندھی بھی تھی نظر بھی نہیں آتا تھا انہیں تو ایک ایسی ماں جو اندھی بھی ہو اور بڑی بھی ہو لیکن نیک اور پارسا ہو ایسی ماں کو یہ لے کے ایک دن چلا اور کسی بیابان میں خوفناک جنگل میں بے آب و دانہ چھوڑ کے آ گیا کہ ماں کو درندے کھا جائیں گے تو اس ضعیف ضعیف ماں کو وہاں چھوڑ کر یہ واپس چلا آیا تو رات کو ایسے ہی ہوا کہ اس عورت کو درندوں نے آ گھیرا اتنے میں ایک فرشتہ اس عورت کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اے بی بی یہ کیسی آوازی ہیں جو تیرے چاروں طرف مجھے سنائی دیتی ہیں اس نے جواب دیا کہ اچھی آوازیں ہیں اونٹ کی گائے کی بکریوں کی تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا یہ کہہ کر فرشتہ چلا گیا اللہ کی حکمت کے جب صبح ہوئی تو میدان میں اونٹ ہیں گائے ہیں بکریوں ہیں بھرا ہوا ہے میدان اب بیٹے کو بھی صبح خیال آیا کہ جا کے دیکھوں اللہ جانتا ہے ماں کے ساتھ کیا ہوا تو جب یہ یہاں آیا تو دیکھا کہ میدان میں بکریوں ہیں اونٹ ہیں گائے ہیں بھرا ہوا ہے میدان تو یہی بات ہے نا جیسے کہ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ اے میری ماں یہ کیا ہے تو وہ بولی بیٹا تُو نے اور تیری ساز اور بیوی نے مجھے ستایا تھا اور تُو نے ان کا کہا مانا اور تُو نے اپنی طرف سے مجھے درندوں کے حوالے کر دیا لیکن میرے خالق و مالک نے میری حفاظت فرمائی اور ہر شے پر اسی کا حکم چلتا ہے یہ سب کچھ اسی کا کرشمہ ہے جو تُو دیکھ رہا ہے اب تُو جی چاہیے کہ خدا پر ایمان و یقین لا اور اپنی ماں کا حق پہچان اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر لے گیا اور جو کچھ اللہ نے اس پارسہ عورت کو عطا کیا تاہاک کر اپنی ماں کے ساتھ لے گیا اپنی بیوی اور ساز کے پاس پہنچا دیا تو وہ تو سخت حیران و پریشان کی یہ کیا ماجرہ ہے اس کی گستاق بیوی بجائے اس کے کہ توبہ استغفار کرتی کہنے لگی خطاق کی قسم میں ہرگز نہ مانوں گی جب تک تُو میری ماں کو بھی وہاں لے جا کر نہ چھوڑ دے اب اس کے دل میں آگئی لالچ تو جہاں اپنی ماں کو تُو چھوڑایا تھا وہاں میری ماں کو بھی چھوڑایا اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ بھئی میری ماں کو بھی وہاں سے وہی کچھ ملے گا جو اس کی ماں کو ملائے تو بھئی وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کام دوزخ کے لیے جنت کا ہے امیدوار کام دوزخ کے لیے جنت کا ہے امیدوار قصر جنت تو بنا ہے پارسہ کے واسطے چنانچہ وہ اس بڑی ساس کو بھی لے گیا اور وہیں چھوڑایا جہاں اپنی ماں کو چھوڑایا تھا جب شام ہوئی تو جنگل کے درندوں نے اسے بھی آ گھیرا اور وہی فرشتہ اس عورت کے پاس بھی آ گیا اس کی بیوی کی ماں کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ اے بڑیہ تو کیسی آوازیں سنتی ہے جو تیری چاروں طرف سے آتی ہیں اس نے کہا بہت بری اور بڑی خطرناک درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں مجھے کھانا چاہتے ہیں فرشتہ نے کہا بہت برا ہوا اور ایسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے کہا ہے تو بہرحال ہوا بھی یہی کہ غیر کے لئے گڑا کھو تو تو اس میں ہی انسان خود گر جاتا ہے تو فرشتہ چلا گیا اور درندے نے آ کر اس حاسدہ اور خدا کی نافرمان عورت کو آ کر کھا لیا جب صبح ہوئی تو اس شخص کی بیوی نے کہا کہ ذرا جاؤ دیکھو تو سہی میری ماں کا کیا حال ہے اس عورت نے سوچا کہ میری ماں جو ہے اس کے پاس بھی بڑے قیمتی جانور ہوں گے جیسا کہ میری ساز کو ملے ہیں تو جب وہ جوان صبح وہاں گیا تو دیکھا کہ جو کچھ درندوں نے کھا کر چھوڑا تھا صرف ہڈیوں کا ڈھانچا بچا اس نے وہ ہڈیاں اٹھائیں جمع کی اور لا کر اپنی نافرمان بیوی کے آگے رکھتیں اور وہ نافرمان عورت غم کے مارے فوراں مر گئی نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نزہت المجالز جلد نمبر ایک صفحہ چار سو واقعہ ہو گیا ان لوگوں کی زندگیاں بھی گزر گئیں ہزاروں سال بیدھ گئے پر یہ واقعہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ جو دوسروں کے لیے برا چاہتا ہے اس کے ساتھ خود برا ہو جاتا ہے تو اپنی نیتوں کو آپ نے صاف رکھنا ہے ضروری نہیں کہ بہو کے ساتھ ہی برا ہو یا بہو کی ماں کے ساتھ ہی برا ہو یہ لڑکے کی ماں کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے لڑکے کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے اپنی نیتوں کو آپ نے صاف رکھنا ہے جس رشتے میں بھی آپ بندے ہوں دوسرے کے لیے اچھی ہی نیت رکھنی ہے نہ اپنی بیٹی کے کان بھر کے اس کا گھر خراب کرنا ہے نہ اپنے بیٹے کے کان بھر کے اس کا گھر خراب کرنا ہے نہ اپنے شوہر کے کان بھر کے اسے اس کے ماں باب بھائی بہن کے خلاف ورغلانہ ہے نہ اپنے بھائی کے کان بھر کے اسے بیوی کے خلاف ورغلانہ ہے نہ بہن کے کان بھر کے اسے اس کے سسرال شوہر کے خلاف ورغلانہ ہے یہ ان چیزوں کو چھوڑ دیں جب آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور آپ ایک پوزیٹف انوائرمنٹ میں رہیں گے ایک پوزیٹف زندگی گزاریں گے اور دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھیں گے اپنی طرف سے محنت کریں گے اور اپنے رب سے امید لگائیں گے اور کسی کا گھر نہیں خراب کریں گے کسی کو لڑا کے چسکے نہیں لیں گے کسی کے لیے کسی کا گھر نہیں خراب کریں گے تو پھر دیکھیں کہ معاشرہ، گھر، رشتہ داریاں بہت خوبصورت ہوتی چلی جائیں گی ہم جب دوسروں کے حقوق میں ڈاکے مارتے ہیں تب تکلیفیں، پریشانیاں، وبال یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اچھا وہ عورتیں بھی خیال نہیں کرتی ہیں جو اپنے بیٹے کا گھر خراب کر رہی ہوتی ہیں ان کے گھر میں اپنی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں کل کرا کوئی ان کی بیٹی کا گھر خراب کرتے تو پھر وہ تو کبھی نہ چاہیں گی تو اپنے دوسروں کے لیے وہ چیز کیوں پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کیونکہ فرمان نبوی تو یہی ہے نا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو یہ صرف تحفوں تک محدود نہیں ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہے تو اس لیے خدا کے لیے خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آؤ اگر اللہ نے تمہیں داماد بنا کی عزت بخشی ہے یا بہو بنا کی عزت بخشی ہے یہ کسی رشتے میں ساس بنا کے سسر بنا کے کسی رشتے میں عزت بخشی ہے تو اس عزت کا پاس کرو یار دہان کرو کہ تمہارے رب نے تو تمہیں عزت دے کے نوازہ ہے اور تم خود اپنا خرابہ کر رہے ہو انسان اگر پوزیٹیو ہو دل صاف ہو اس کا نیتیں ٹھیک ہو اور سب کے ساتھ اچھے سے رہے تو زندگی بہت اچھی ہو سکتی ہے دیکھیں پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اگر آپ پرفیکٹ ڈھونڈنے جائیں گے تو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا دنیا ہے ہی نہیں پرفیکٹ جو چیز پرفیکٹ ہی نہیں ہے وہاں پر پرفیکٹ چیزیں کیسے ملیں گی تو ایک دوسرے کے ساتھ نبھانا اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی اگر دس برائیاں ہو تو پانچ اچھائیاں بھی ہوں گی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے زندگی گزاری جاتی ہے اور لڑ جھکڑ کے زندگیاں نہیں گزاری جاتی ہیں تو محبتوں اور پیار سے اپنے ان آشیانوں کو بنائیں اور اپنی زندگیوں میں محبتوں اور پیار کو رکھیں بانٹیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی خیر و برکت عطا فرمائے گا اپنے رب سے جڑیں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچیں گناہوں سے اجتناب کریں ان کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے اگر ہم انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو خیال رکھیں تو پھر ایک پوزیٹیو گھرانہ معاشرہ ہم سٹیبلش کریں جس میں پیار ہو محبت ہو ایک دوسرے سے کینا حسد بغض جلن نہ ہو کڑواہٹے نہ ہو رشتوں میں اور ایک دوسرے سے برائی کو بیان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی اچھائی ہو ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ برا ہوا ہے وہ واقعات بار بار نہیں دھورانے چاہیے اچھے واقعات لوگوں کو اچھے واقعات سے یاد کریں لوگوں کی زندگیوں کی اچھے لمحوں کو دہرائیں اور اس پہ سبحان اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ان الفاظ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں جزاک اللہ الخیر اس طرح کے الفاظ تو اپنی زندگیوں میں پوزیٹیوٹی لائیں انشاءاللہ تعالی زندگی بہت خوبصورت اور بیٹر ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی